ہیلو گائز تو کیسے ہیں آپ لوگ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے ولوگ کی شروعات ہو رہی ہے لیکن اس کی وائس آور تو میں ابھی کر رہی ہوں ایکچلی میں بہت زیادہ میری طبیعت خراب تھی لیکن میرے کو ارجنٹلی گاؤں جانا پڑا مجھے کچھ کام تھا ضروری ہو لیکن میرے فیور بہت زیادہ تھا تو میں نے راستے میں یہ بینہ برف والا نا جوس لیا بس پھر یہاں پہ میں دیکھو اپنا پی رہی ہوں اس میں کیمرہ کو کچھ ہو گیا تھا پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا ابھی تو ٹھیک ہو گیا کیمرہ تو یہ پروپر نہیں لے بھارا تھا تو میری نا ایکچلی میری کو پرابلم آ رہی ہے کہ کولڈ کے ساتھ میری آئیز میں الرجی ہو رہی ہے تو اس کی بھی میڈیسن لی پھر میں وہاں پہ بہت اچھا ایک ڈاکٹر ہے تو وہاں سے لے کیا ہی ہوں دوائی وغیرہ ابھی بھی میرا کلاب بہت زیادہ خراب ہے یہ پیچھے ہمارا ٹائگر بول رہا ہے جب میں وائس آور کریوں تو میرے پاس بیٹھا ہوا ہے تو یہ ہے راستہ آپ انجوائی کرو راستے کو تو یہ نا آپ دیکھو میں آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں جب ہم لوگ جا رہے تھے تو راستے میں نا جگہ پڑتی ہے ایک وہاں پہ کسی کی مزار بول سکتے ہو یا اگر میں گلت بول رہا ہوں تو مطلب کنی کی جگہ بنی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ تھوڑا سا الگ چیز یہ ہے کہ جو نارمل ہوتا ہے نا وہ لنگر نہیں ہوتا یہاں پہ یہاں پہ نا لیکور جو ہے جس کو بولتا ہے شراب وہ چڑھتی ہے اور دیکھو یہ جو شبیل وغیرہ لگی ہوئی ہے نا وہ بھی ساری اسی کی ہے تو یہ آپ دیکھو راستے میں ہم لوگ چھوٹ کرتے ہو جا رہے تھے میرے لیے یہ بہت ویئرڈ تھا میں نے پہلی بار کچھ ایسا دیکھا کہ پورے راستے جو ہے وہ شراب جو ہے اس کی شراب کی شبیلیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں کی کہا جاتا ہے کہ کافی مانتا ہے تو میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کر سکتی لیکن میرے لیے یہ بڑی حرانی والی بات تھی ہم لوگ یہاں سے نکل رہے تھے اور بہت ساری تھی اس کھوینی شوٹ کی میں نے کم سے کم پچاس شبیلیں ایسی ہوگی جہاں پہ مطلب شراب کی ہی سارا یہ چل رہا تھا یہ جو ہمیں پتا چلا وہ یہ تھا کہ یہ دو دن کا ہوتا ہے یہاں پہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہو جن کی یہ جگہ ہے تو وہاں پہ ان کا برسی سماگم یہ چل رہا ہے اور یہ نا دو دن کا ہوتا ہے تو ایک دن it's meant for men اور جہاں پہ یہ چلتی ہے پوری اچھے سے شراب بگرہ لیکن دوسرا جو لیڈیز کا دن ہوتا ہے تب نہیں کچھ بھی ایسا ہوتا تب سارا ساف ستھرا کام ہوتا ہے لیکن اتنا بھی ہمارے لیے بہت حیرانی والی بات تھی تو آپ یہ دیکھو انفیکٹ ایک جگہ پہ آپ دیکھو گے کہ تھوڑا سا آگے جا کے وہاں پہ جو جیسے شمشان گھارٹ ہوتا ہے ایون وہاں پہ بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں تو میرے کو نہیں پتا میں نے دور سے شوٹ کیا آپ کو یہاں پہ کلپ مل جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بندہ ڈانس کر رہا تھا یہاں پہ اچھا کہیں کوئی مطلب ایسے بھجن وغیرہ نہیں تھے تقریبا یہ سارے سانگز ہی چل رہے تھے تو this is my first ever experience ایکچھلی ہمارا یہ راستہ ہے ہم یہی سے نکلتے ہیں تو لیکن یہ بڑا ہی مطلب میں تو حیران ہی رہ رہی تھی دیکھتے کے ان کو کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ بکاوز میں نے کبھی ایسا کچھ دیکھا نہیں تھا دیکھا کیا imagine ہی نہیں کیا تھا تو یوکین ویل سی کے کتنا راشہ اور بڑی دور دور سے لوگ آ رہے تھے کیونکہ جب ہم لوگ روڈ پہ بھی جا رہے تھے تو بھی بہت ساری ہمیں ٹرالیوں وغیرہ ایسے مل رہی تھی جس میں لوگ ٹرالیوں بھر بھر کے لدھیانہ سائٹ سے بھی یہاں پہ پہ پہنچ رہے تھے اور بہت زیادہ ٹرافک جام تھا یہاں پہ تو بڑا فیمس ہے یہ تو چلو آپ لوگ دیکھ لو ہو سکتے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں پتا بھی ہو جو لوگ اس ایریا سے بلانگ کرتے ہوں موسیقی 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 تو بس یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری واپسی جو پچھلی کلپ دیکھیں وہ تو راستی کی ہی تھی تو یہاں سے دیکھو کتنا کتنے سندھر لگ رہے ہیں اور اسپیشلی نا یہ دیکھو یہ جو ٹریز ہیں ڈبل شیڈ والے لائٹ اور ڈاک میں نے کتنی بات سوچا تھا اس کو شوٹ کروں گی لیکن فائنلی میں نے آج کر لیا یہ کتنا سندھر لگتا ہے تو ہے ہمارے گاؤں سویڈزر لینڈ سے کم تو بس آج کی ویڈیو تھوڑی سی ہی تھی تو اس میں ابھی میں نے کچھ بھی شیئر نہیں کر سکی کہ صد بتاؤں تو میں نے کچھ اتنا کھایا بھی نہیں ہے بخار کی وجہ سے تو آج کا دن میں نہیں کاؤنٹ کروں گی ہمارے چیلنج میں تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اوکے بائی